تحجد کا بس ایک سجدہ سارے غم سمیت لیتا ہے اللہ سے کھلے آسمان تلے بیچ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسا پلٹ دیتی ہے رات کے اندھیروں میں سجدہ ریس ہو کر سنائے گئی وہ خاموش داستان جسے سننی کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی آواز وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے تحجد کی بے زبان دعائیں جب عرض سے ٹکراتی ہیں تو تمہاری اس چھپکا شور ایسے عرش بھی گونجتا ہے جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا اور جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہن جاتے ہو تحجد بھی اگر خضا نہ ہو تو سوچو تمہاری اور اللہ کی محبت کہاں تک ہوگی اس کی طاقتوں کا تو کوئی مخابلہ نہیں تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آو جب اس نے مخرر کیا ہے کن تحجد اگر کن کہنے کے لیے ہے تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے بھلا وہ اپنے وعدوں کا پکہ ہے جب کہہ دیتا ہے جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا تو پھر وہ دے کر ہی رہتا ہے اور مایوس مت ہو مایوس مت ہو ان مشکلات سے اندیروں سے نکلنے کی راہ اللہ جلد آپ کو دکھا دے گا اور جب تحجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں اپنے خریب کر لیا ہے تحجد کی دعائیں اللہ کا پیار لے کر ہی واپس لوٹتی ہیں جو آنسو تم نے تحجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلح ہوگا تحجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ ہی کوئی غم رولاتا ہے تحجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہو اور وہ موجزی کرے گا تم امید مجھ چھوڑنا جس خدا کی نون نے جلا ڈالا کوئی دور کو ہم اس خدا کو اپنے دل میں بسائے بیٹھے ہیں اور پتہ ہے اور پتہ ہے بہتنین راستہ وہ ہے جس کی منزل ہمیں اللہ کی طرف لے جائے تحجد کا سجدہ کن فیقن تک لے جاتا ہے یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے کل کہانی ختم ہو جائے گی جب محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاخات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تحجد پہ ختم ہوتی ہے تیری بات ہوئی مجھے تحجد کی عادت اس سے پہلے تمہیں اندھیرے سے بھی درتی تھی اور جب محبت ہو جاتی ہے تو نماز خضا کرنے والی بھی تحجد ادا کرنے لگتی ہیں وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے اکر والے بھی تحجد میں رو پڑتے ہیں جو دعا خبور نہیں ہو رہی اس سے تحجد میں مانگ کی تو دیکھو نہ ہی تم دعا خود مانگ سکتی ہو نہ ہی سرطہ کر سکتی ہو بلکہ اس کے لیے اللہ تمہیں خود چنتا ہے اور جس کو وہ چن لیتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ تحجد تک لے جاتا ہے تحجد کی دعاوں سے انسان وہ بھی پا لیتا ہے جو چیز اس کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تحجد تمہاری دعاوں کو قبولیت کا راستہ دکھاتی ہے تھک کر بستر پر آرام سے نہ سویا کریں بے شک بے شک کامیابی چاہیے تو تحجد میں رویا کریں کیونکہ یہ اللہ سے باتی کرنے کا بہترین وقت ہے اور فرض نمازوں کے بعد یہ وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے اور بڑی لادلی عبادت ہے یہ اپنی بات منوا کر یہ دم لیتی ہے تحجد کی رغبت تحجد کا شوق تحجد کی آنسو یا اللہ پاک یا اللہ پاک اپنی فضل و کرم سے مجھے بھی عطا فرما دے تحجد میں چھپا ہے کن کا راز تحجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے اور جانتے ہو اور جانتے ہو سکون کیا ہے اپنی رب سے اکیلی میں تحجد کے وقت بیٹھ کر گفتگو کرنا اور تحجد تو نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ سے گفتگو طویل ہوتی ہے اور تحجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے بے شک بے شک وہ دکھ جو رات بر سونی نہیں دیتی ان کی مرہم تحجد میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ہے جو کہ سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میری بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے اوبارا ہے فرشتی جواب دیتی ہیں کہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے درتا ہے اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ اس کی امیدیں پوری کر دی ہیں میں نے جو دعائی تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے تحجد پڑھنے والوں کا آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تحجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے یقین جانئے یقین جانئے یہ درد کا دیر انگنت عارضو اور یہ تمام غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے ایک تہائی حصے میں ملے گا تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو اللہ کو پسند ہے تمہارا گفتگو کرنا اس سے مانگنا اور اپنی چاہت کا بتانا اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس غر سے اس کے ہاں ہاتھ پھیلاتی ہو وہ تو ہر حال میں عطا کر کے خوش ہوتا ہے تم مانگنے والی تو بنو وہ ضرور دیگا کسی نے مجھ سے پوچھا کیا سچ میں موجزہ ہوتا ہے یا صرف ہم یہ کہہ کر خود کو تسلی دیتی ہیں مجھے یہ سوال تھوڑا عجیب لگا کہ ہم انسان کتنے بے وخوف ہوتے ہیں ہم صرف اس چیز میں موجزہ دونتے ہیں جس کے ہم دن رات دعا کرتے ہیں لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے مانگی بھی نہیں سوچی بھی نہیں پھر بھی وہ ہمیں مل جاتی ہیں یہ بھی تو ایک موجزہ ہے اللہ ہر چیز اپنے وقت پر دیتا ہے ہر ایک دعا اپنے وقت پر خبول ہوتی ہے تو ہم اس بات پر کیسے شک کر سکتے ہیں کہ موجزہ نہیں ہوتا اصل میں یہ تو تمہارے دل میں اللہ نے خیال ڈالا ہوا ہے تمہارے دل میں دعا کا خیال سبر یہ بھی تو اللہ کی طرف سے موجزہ ہے پریشان ہو دل بیچین ہے اٹھو نہ پھر اللہ یاد کر رہی ہیں تمہیں اس کو بیان کرو اٹھو رات کے اس آخری پہر میں جب سب سو رہے ہوں کسی تیسرے کی آواز پینا ہو وضو کرو اس وضو کے تھنڈے پانی کو محسوس کرو اس خوبصورت وقت کی سکونی تھنڈی ہوا کو محسوس کرو جائے نماز اٹھاؤ آنکھوں میں آنسو ہے نہ تمہارے دل پریشان ہے نہ تمہارا نہ فلے نماز تحرجت کی نیت کرو اور سر سجدے میں رکھ دو اپنے اندر بے رہی ہر تکلیف کی کتری کو اس سجدے میں اللہ تک پہنچا دو اللہ کی حوالی کر دو بہا دو ہن آنسو جو تکلیف دی رہا ہے محسوس کرو اپنے اللہ کو وہ اس وقت تمہارے سامنے ہے بہت قریب کہہ دو اس سے اپنی دل کا حال کیا ہوا الفاظ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اے اللہ تو سب جانتا ہے اس گفتگو کو جتنا لمبا چاہو کر لو وہ نہیں تھکتا تمہیں سننے سے وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے بیان کرو اور جب دل میں سکون آنے لگے چہرے پر ایک خوبصورت سے مسکراہت ہو ایک تھنڈا کا احساس ہو تو دعا اللہ کی حوالی ہو گئی ہے اس خوبصورت زندگی کا آغاز کرو وہ تمہارا بہترین دوست ہے جو ہر دن اور ہر وقت تحجد تم سے بات کرے گا روز ملاخات کرو اپنی رب سے وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا اگر اس نے راضی نہ ہو نہ ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا اور وہ یخنین تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتی تھی کبھی کبار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے آس طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا تحجد کا خاموش سردہ اور زار زار بہتے ہوئے آسوں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا جب گزارش لادلی عبادت میں کی جائے تو لادلی کی دعا کہاں ادوری رہ سکتی ہے کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کے سب سے لادلی عبادت تحجد کے لیے کھڑے ہوتی ہونا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے